بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس میں ارتضا لگاری چلیے دوستو لڈن منڈی کا وزٹ کرتے ہیں جانوروں کے ریٹس کا ایڈیا لیتے ہیں اور ویڈیو کے انڈ پر آپ کو کچھ اپنی خریداری بھی جو ہم نے راولپنڈی کے دوستوں کے لئے کی وہ بھی دکھائیں گے ساہی وال ہے جی دھائی من میٹ ویٹ میں کھیرہ جانور ڈیمانڈ ایک لاکھ ساٹھ کی بھائی نے اور فائنل کہتے ہیں میں ایک چالیس میں آپ دوستوں کو دے دوں گا چلیں جناب ان کی مہربانی لیکن دھائی من میٹ ویٹ کا جانور میرے خیال کے مطابق آپ کو ایک پندرہ ایک دس اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے خاص طور پر ساہی وال میں اور یہ جوڑی چیک کل ڈیمانڈ ہے جی تین لاکھ تیس ہزار پہ پونے تین من میٹ ویٹ ہے ایک جانور کا دوسرے کا ہے دھائی من جانور کمزور ہیں بلکل جسے کہتے ہیں نا بھوک کے مارے ہوئے اصل میں یہ ساتھ ہی لگتا ہے چولستان کا علاقہ تو یہ زیادہ جانور جو ہیں وہ وہاں سے آتے ہیں اور اب تو خیر بارشیں وغیرہ شروع ہو چکی ہیں اب چولستان میں بھی ہریالی آئے گی اور چولستان میں ہریالی جب آتی ہے تو یاد رکھئے گا جانور مزید شارٹ ہوتے ہیں یہ بھی ایک ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں آپ کو یہ ایرانی بھائی سودا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ سہیوال کہہ جی اور ساتھ پیچھے ہمارا کانٹا بھی لگا ہوا ہے جہاں پر خریداری چل رہی ہے اور پونے دو من تقریباً میٹ ویٹ میں ہے ایک پچیس ڈیمانڈ یہ بھائی سامنے کچھ انریلیسٹک سا ریٹ مانگ دی ہے ایسے نہیں ہوتا اور یہ جو ساتھ والا ہے یہ ڈیمانڈ ہے ایک پین تیس فائنل یہ کہتے ہیں ایک دس میں دے دوں گا یہ جانور کو بہت دور لے گئے ہیں اب ہمیں ان کے پاس جانا پڑے گا برحال جی ہم یہ جانور لینا چاہتے تھے نوے بیانمے ہزار میں لیکن یہ بھائی جو ہے ایک دس میں دینا چاہتے ہیں راول پینڈی سے تشریف لائے بھائی کے تاثرات سنویں اس ویڈیو کے تواصل سے کہوں گا کہ پینڈی اسلامباد میں کیونکہ ہم خود پینڈی اسلامباد سے ہیں وہاں سے اگر کسی بھائی نے کارٹو جانور یا قربانی کے جانور کسی حوالے سے بھی آپ نے کسی بھی جگہ سے پرشیز کرنے ہو خود پینڈی اسلامباد میں کسی بھی شہر سے آپ مہتے ہیں تو آپ یہاں لڈن بھنڈی جو ہے زلہ ویہاری کی یہ کافی بڑی بھنڈی ہے یہاں پرشیزنگ کے لیے آپ ساجد بھائی سے اور عارف بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ آپ کو میں جتنا بھی حصول سے کہوں اس سے زیادہ ہی آپ سے تعاون کریں گے میں اگر کہوں گا 50% تو یہ آپ کے ساتھ 100% تعاون کریں گے کیونکہ بہت اچھے ہیں ہمارے ساتھ بھی انہوں نے بہت تعاون کیا انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ بھی تعاون کریں گے ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی بیش میں انشاءاللہ یہ اپنا منشن کر دیں گے تو آپ کو جب بھی کوئی مویشیوں کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ بھی لینی ہو ان کی بیماری کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے بارے میں بہت اچھے تاسات کا اظہار کیا اور امید ہے کہ آپ ہمیں نیکس ٹائم بھی خدمت کا موقع دیں گے یہ جناب آپ کے سامنے تقریباً ایک سو پچانوے دو سو کلو وزن کے اندر جانور موجود ہے زندہ وزن اور آپ اس کو اگر گوشت میں کنورٹ کریں گے تو تقریباً دھائی من یعنی کہ ففٹی پرسنٹ بن جاتا ہے یعنی دو سو کا ہاف بنیں گا سو کلو سو کلو کا مطلب ہے دھائی من ڈیمان اس کی ہے ایک پنتالیس ہم نے یہ جانور ایک لاکھ دس ہزار کا مانگا تھا مگر ہمارا اس جانور کا سودا نہیں بن سکا اور یہ تین بچھڑے آپ کو مزید نزل آئیں گے ایک لاکھ پچیس ہزار پر پٹھا کے حساب سے ان کی ڈیمانڈ ہے دو من پلس میٹ ویٹ میں ہیں دو من سے تھوڑا سا اوپر ہیں لیکن آپ ان کو دھائی من نہیں کہہ سکتے دو سے سوا دو من یا سوا دو من کہیں گے یہ وہ نسل ہے یہ وہ بریڈ ہے جو آپ کو دھوکہ نہیں دیتی یعنی اس کلر سکیم کے اگر آپ بچھڑے خریدتے ہیں اور ان کے اوپر تھوڑی محنت کرتے ہیں آپ تین مہنے کی فارمنگ نہ کریں چار مہنے کی کل لیں آپ ان کو قربانی کے پرپس کے لئے پالیں آپ ان کو چھے مہنے کے لئے پالیں جن لوگوں کے پاس سائلج نہیں ہے وہ ان کو سبس چارے پر پال سکتے ہیں سات مہنے پالیں لیکن آپ کو نقصان نہیں کریں گے داجلی جناب دیمانڈ دو تیس سارے تین من وزن میں یہ کھیرہ جانور ہے یہ آپ کو چیک کروا دیتے ہیں اور اس طرح کے جو جانور ہیں ان کی ناف جھلر شدید کم ہوتی ہے لیکن ویسے کدعور چیز ہے یہ سہیوال آگیا جی دیمانڈ ہے ایک پچیس یہ چیک کر لیں ایک شوخ کلر کے اندر سہیوال ہے ناف جھلر کی کنیشن اس ایج کے اندر بھی بہت اچھی ہے اور گومٹ اوپر کوہان بھی اچھی بنی ہوئی ہے یہ جوڑی دکھاتا ہوں جی آپ کو چال لاکھ اسی ہزار پہ سوری چال لاکھ اسی نہیں تین لاکھ ستر ہزار پہ اس کی دیمانڈ ہے دو لاکھ پچاسی ہزار پہ ہم نے اس کا ریٹ لگایا ہے تین ستر دیمانڈ تھی دو پچاسی ہم نے ریٹ لگایا اور تین تیس پر یہ بھائی دینا چاہتے ہیں لیکن ہم نے انہیں کہا کہ پان سات ہزار ہم اور بڑھا دیتے ہیں دو نوے بانوے پر سونا فائنل کر دو جانور نو ڈاؤٹ اچھی کوالٹی میں ہیں اور ان کا جو وزن بن رہا تھا وہ تقریبا کوئی پان سو کلو کے قریب قریب زندہ وزن ہے یعنی دھائی سو کلو کا ایک جانور یہ ہم نے کانٹے پر تولے تھے اس لیے ان کا جو وزن ہے وہ ذہن میں ہے چولستانی کراس دیمانڈ دو لاکھ روپے تین من پلس میٹ ویٹ میں جانور موجود ہے بلکہ آپ اس کو سوا تین من کہہ سکتے ہیں دھنی اور چولستانی کا کراس ہے آپ دوستوں کے لئے کوشش کریں گے کہ کسی ایسی منڈی کو بھی کور کیا جائے جہاں پر آپ کو دھنی بریڈ ملے اور اس کے لئے جو دمیل منڈی ہے وہ بیسٹ ہے گوندل منڈی اٹک جو ہے وہ بیسٹ ہے کیونکہ اکثر دوستوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یار وہ والے جانور بھی دکھائیں لیکن دوستو فاصلہ بڑا ہے کل شہباز پور منڈی کا وزٹ کیا آخر ہم کہا کہا جائیں تو اس میں ٹریولنگ ہوتی ہے بہت خرچہ ہوتا ہے دوستو بلکل فرمائش کرتے ہیں ویڈیو کو اگر آپ شیئر کریں گے لائک کریں گے تو پھر چلے ہمیں بھی یوٹیوب سے کچھ پیسے مل جائیں گے تو ہم بھی ٹریولنگ کے قابل ہو جائیں گے لات ملحظہ فرمالیں دھنی سہیوال بچھروں کی مکس لات ہے ایک لاکھ پچانوے ہزار پہ پٹھا کے حساب سے ڈیمانڈ ہے کھیرے بچھ رہے ہیں سارے کے سارے اور پونے تین من سوا تین من میٹ ویٹ کے یہ جانور ہیں ماشاءاللہ اچھی اور ایک بڑی لات ہے اس میں آپ کو سہیوال بھی نظر آئیں گے اس میں آپ کو کچھ بچھرے چولستانی کے بھی نظر آئیں گے یہ ابلک سٹائل کا ایک ادھا بچھرا موجود ہے بلکہ دو بچھرے موجود ہیں اور اس کے ساتھ پھر چولستانی بھی ہیں اور دھنی چولستانی کراس زیادہ ہیں یہ جو دھنی بریڈ ہے اس میں بھی داجلی بریڈ کی طرح جو ہے ناف جھالر کی کمی ہوتی ہے لیکن چھرے جسم کے ہوتے ہیں چست چلات ایکٹیو قسم کے یہ بچھرے ہوتے ہیں اور بڑے شوک سے لوگ پالتے ہیں یہ چیک کالیں جی سارے تین من میٹ ویٹ میں بلیک بیوٹی کالا مشکہ ڈیمانڈ اس کی حجی دو لاکھ تیس ہزار پے فائنل یہ بھائی دینا چاہتے ہیں اس کو دو لاکھ بیس ہزار پے میں دس ہزار پے کا ڈسکاؤنٹ ہے ان کی طرف سے اگر کوئی بھائی انٹرسٹڈ ہو تو یہ بچھڑا ہم پرچیس کر کے دے سکتے ہیں اگر یہ سیل نہ ہوا ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب جانور منڈی ختم ہوتی ہے تو جانور سیل اٹھ ہو جاتے ہیں لیکن کیونکہ ان بھائی کو ہم پرسنلی جانتے ہیں اس لیے میں نے یہ بات کی ہے یہ چلستانی ہے جی تین لاکھ روپے ڈیمانڈ چار من پلس میٹ ویٹ میں ہے سوہ چار من بھی آپ کہہ سکتے ہیں پہلے یہ بھائی ہمیں کہتے ہیں ڈیڑھ لاکھ روپے کا ہے ہم نے کہا ایک ساٹھ لو اور رسی ابھی دے دو پھر ان بھائی نے کہا نہیں بھائی میں مزاق کر رہا تھا اس کی اصل قیمت ہے تین لاکھ روپے تو ہم نے کہا بھائی اس میں تو کوئی مزاق نہیں ہے اب آپ ایک ساٹھ لو اور رسی ہمیں دو بھلال یہ چلتا ہے منڈیوں میں کھیرہ جانور تھا یہ ہے جی ایک اچھی کوالٹی کا بچڑا ڈیمانڈ ہے دو پچاسی پونے چار من میٹ ویٹ میں ہے کھیرہ جانور ہے اور ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے سے سینگ مجود ہیں باقی کوہان بغیرہ دیکھ لیں لینٹھ وائز بھی جانور ٹھیک ہے یہ ایک میڈیم پلس کوالٹی کا آپ اس کو جانور کہہ سکتے ہیں لو کوالٹی کا جانور نہیں ہے یہ میڈیم سوری میڈیم کوالٹی کا نہیں ہے میڈیم پلس کوالٹی میں جانور ہے اور باقی یہ آپ کو کچھ پرچیزنگ کے مناظر دکھا دیں جو ہم نے دوستوں کے لیے پرچیزنگ کی تھی اور راولپنڈی کے دوستوں کے لیے قربانی کے میڈیم کوالٹی کے یہ جانور ہیں جو جو بھائی نے پسند کیا ہم نے ان کے لیے خریدا اصل میں ہر علاقے کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے جو راولپنڈی اسلام آباد پشاور گوجر خان اس سائیڈ کے جو دوست ہوتے ہیں یہاں پر سہیوال بریڈ چلتی ہے اور کراس بریڈ بھی چل جاتی ہے اور اس کے علاوہ جن جانوروں کی ناف جھلر کم ہوتی ہے وہ جانور بھی اس علاقے میں چلتے ہیں تو علاقے کی مناسبت سے خریداری کی جائے اسے آپ کہتے ہیں وائز پرچیزنگ یعنی جو آپ کے علاقے میں ڈیمانڈ ہے آپ وہ خریدیں بجائے اس کے کہ آپ نکرے ابلک اور وہ چیزیں خریدتے رہیں جو وہاں پر ایک تو آپ کو مہنگی پڑھیں گی دوسری وہاں پر ان کی ڈیمانڈ نہ ہو تو باقی اگر آپ کو بھی خریداری کرنی ہے گلوبل ویلیج فارمنگ کے تھو تو نمبر عارف بھائی کا سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ تسلی بھروسے اتمنان کے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ دوستوں کے لیے بہتر سے بہتر خریداری کریں گے اور دوستوں کو وہ خریداری کروا کر دیں گے جس میں ان کو کچھ پیسے بچ جائیں یعنی کہ کسی بھائی کا لاس ہم نہیں کروانا چاہتے یہی وجہ ہے کہ ہم نے پچھلا ایک مہینہ تقریباً کٹو مال نہیں خریدا اس کی ریزن صرف یہی تھی کہ بھائی مہنگا تھا سو جانور خریدنے ہوتے تھے پندرہ سولہ اٹھارہ بیس جانور خرید کے ان کو کہتے تھے کہ بھائی ایک گاڑی بنائیں اور بس لے جائیں اس کے بعد جو اب منڈی میں مال مجود ہے وہ پانی والا ہے تو یہ چیزیں تھوڑی سی دیکھنے والی ہوتی ہیں جلدی نہ کیا کریں اتمنان سے کام کریں ورنہ آپ کا نقصان ہوگا چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کیجئے گا